اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمن امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ایچ اے سٹی نورتھ بلوک کی جو کہ اب رینیم ہو کر ڈی ایچ اے فیز ٹین ہو گیا ہے ڈی ایچ اے ساؤتھ جو کہ ابھی ڈی ایچ اے سٹی موجود ہے اس کو ڈی ایچ اے فیز نائن کا نام دے دیا ہے اور دی ایچ اے نورتھ بلوک جو کہ ابھی تک وجود میں نہیں آیا جو صرف لوگوں کو یہ پتا ہے کہ دی اے سٹی نورتھ بلوک بھی کوئی ہے لوگوں نے وہاں پر پلوٹوں کی بکنگ کرائی ہوئی ہے بہت سارے الوٹیز ہیں وہاں کے اور بہت سے لوگوں کو وہاں پر پلوٹ الوٹ بھی ہوئے ہیں لیکن وہ ابھی تک وجود میں نہیں ہے اس کا کوئی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے آج ہم ویڈیو میں اس ویڈیو میں اس ہی بارے میں بات کریں گے ڈی ایچ اے نورتھ بلوگ کے بارے میں ڈی ایچ اے نورتھ بلوگ کی جو میرے پاس نیوز ہے میرے پاس کوئی نیوز نہیں ہے صرف سنوی سنائی باتیں ہیں اور آپ کو بھی سنوی سنائی باتیں مختلف یوٹیوبر سے آپ لوگ سن رہے ہوں گے کہ جی نو مینے پہلے دس مینے پہلے ایک ایونٹ ہوا تھا اور جی کرنل صاحب نے یا برگیڈیر صاحب نے اناؤنسمنٹ تو نہیں کی تھی لیکن دبے لفظوں میں اس چہیتے یوٹیوبر کو بتا دیا تھا کہ بھائی نورتھ بلوگ جو ہے وہ آنے والا ہے اگر چہیتے یوٹیوبر کو بتا دیا تھا تو ابھی تک کیوں نہیں آیا تو صرف یہ افوائیں ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے ڈی ایچے ساؤتھ ڈی ایچے سٹی ساؤتھ جو ہے فیز نائن میں ابھی تک کام کی نویت ویسی نہیں بن رہی تو نورتھ کا پنگا ڈی ایچے کیوں لے گا سیکھے جی تو ڈی ایچے نورتھ کا ابھی کوئی آنے کا امکان نہیں ہے ڈی ایچے نورتھ کا ابھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے اس کو سال لگ جائے دو سال لگ جائے تین سال لگ جائے دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے دوہزار سترہ میں یا اٹھارہ میں ڈی ایچے نورتھ میں بکنگ کروائی تھی ان کی فائلیں فریز پڑی ہوئی ہیں ان کی فائلیں نہ سیل ہو رہی ہیں اور نہ ہی اس کا ٹرانسفر ہو رہا ہے ان کی فائلیں جو ہیں ڈی ایچے کی طرف سے ان کا ٹرانسفر بند کیا ہوا ہے جس جگہ کا ٹرانسفر ہی بند کیا ہوا ہے اس کا ہم کیسے کسی کو لارا دیں کہ جی ڈی ایچے نورتھ بلوگ جو ہے فیس ٹین آنے ہی والا ہے اور جی بس کچھ ہی دنوں میں آ جائے گا مختلف جو ہے وہ یوٹیوبر یہ باتیں کرتے ہیں جو کہ بروکر ہیں کہ جی ہمیں اندر کی انفرمیشن ملی ہے ہمیں باہر کی انفرمیشن ملی ہے دوستو کسی کو کوئی اندر باہر کی انفرمیشن نہیں ہے یہ اپنے اپنے تکے ہیں لوگوں کے کہ جی بس میرا تکہ شاید چل جائے یا کسی اور کا تکہ شاید چل جائے تو میں خبر آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ کوئی ابھی پتہ نہیں ہے ڈی ایچے نورتھ کب آئے گا کب نہیں آئے گا ہاں یہ انفرمیشن میرے پاس ضرور ہے کہ پانچ سے چھ ہزار الوٹیز جو ہیں ان کو انٹیمیشن لیٹر وغیرہ مل چکے ہیں لیکن ابھی وہ سیل بھی نہیں کر سکتے اور وہ ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکتے جتنے بھی وہاں پر پلوٹ کے آنرز ہیں ڈی ایچے نورتھ کے ڈی ایچے سیٹی نورتھ کے ان میں سے پانچ سے چھ ہزار لوگوں کو انٹیمیشن لیٹر مل چکے ہیں لیکن ابھی ان کی لے والی نہیں ہو رہی کیونکہ مارکیٹ میں ڈی ایچے نے ایک تو مارکیٹ میں اس کو کوئی خریدتا نہیں ہے دوسرے نمبر میں ڈی ایچے میں ان کا ٹرانسفر بند ہے تو جب تک ٹرانسفر نہیں کھلے گا تب تک ڈی ایچے نورتھ کے آنے کے کوئی چانسس نہیں ہے پہلے ملیر ایکسپریس وے کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ڈی ایچے نورتھ کی کوئی ابتدا ہوگی اور بہت سارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ڈی ایچے جو ملیر ایکسپریس وے بنا رہا ہے وہ آگست میں اناؤنس کر دے گا بہت تیجی سے کام ہو رہا ہے بہت وی آئی پی کام ہو رہا ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں جو آگست میں انہوں نے اناؤگریشن کرنی ہے وہ کراچی سے قائدہ باد تک کی ہے قائدہ باد لانڈی کے پاس ایک جگہ آتی ہے اس کا نام ہے قائدہ باد اگر آپ لوگ اس سے واقف ہیں تو آپ لوگ ضرور یہ میرا پوائنٹ پک کر گئے ہوں گے قائدہ باد تک کا ملیر ایکسپریس وے اناؤنس ہو جائے گا اور شاید وہ کھل بھی جائے اس کے بعد وہاں سے جو آگے ڈی ایچے سٹی تک کا ملیر ایکسپریس وے ہے اس کو شاید ابھی ایک سال یا دیڑھ سال اور لگے گا ابھی وہ اناؤنس نہیں ہونے والا اور ابھی وہ نہیں کھلنے والا دوستو کسی کی بھی خبروں میں آکے کسی کی باتیں سن کے آپ نے انویسمنٹ نہیں کرنی آپ نے ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ انویسمنٹ کرنی ہے آپ نے جب بھی وہاں پر کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ نے لانگ ٹم کا سوچ کر خریدنی ہے ہاں میں پہلے اپنی ویڈیوز میں آپ لوگ کو یہ ضرور بتا چکا ہوں اور آج بھی بتاتا ہوں کہ ڈی ایچے میں ڈی ایچے سٹی میں خاص طور پر ایک سال میں دیڑھ سال میں ایک بار تیزی آتی ہے اور وہاں پر جو پرانے لوگ ہوتے ہیں وہ ایکزٹ ہو جاتے ہیں بیچ دیتے ہیں اور نئے لوگ وہاں پر انویسمنٹ کر کے سٹک ہو جاتے ہیں پھر ان کا وہ ٹائم پیریڈ شروع ہو جاتا ہے سبر کرنے والا پھر وہ لوگ سبر کرتے ہیں سال سے ڈیڈ سال اور اس کے بعد پھر وہ لوگ ایکزٹ ہو جاتے ہیں پروفٹ لے کر اور پھر نئے لوگ نیا پیسہ آتا ہے اور وہ لوگ وہاں پر سٹک ہو جاتے ہیں میں پچھلے چار پانچ سالوں سے سات سالوں سے دوہزار پندرہ سے میں ڈی ایچ ای سٹی کا پروپر کام کر رہا ہوں میں تب سے لے کر آج تک یہی سینیریو دیکھ رہا ہوں جو لوگ دوہزار انیس بیس میں وہاں پر ڈی ایچ ای سٹی میں سٹک ہوئے تھے وہ دوہزار بائیس مارچ کے تیزی میں نکل گئے تھے اسی طرح جو لوگ دوہزار بائیس کی مارچ کی تیزی کے بعد اب اس وقت رکے ہوئے ہیں اب دوہزار بائیس میں تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں نساز ہیں حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں ملکی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ دوہزار بائیس میں کوئی ہوا نہ چلے لیکن دوہزار بائیس میں ہوا ضرور چلے گی اور جو لوگ ابھی انویسمنٹ کر رہے ہیں جو لوگ ابھی چیزیں پرچیش کر رہے ہیں انشاءاللہ 2024 کی مارکٹ جو تیزی آئے گی مارکٹ میں وہ لوگ یہاں سے اچھا پروفٹ لے کر اور مارکٹ سے اگزٹ ہو جائیں گے پھر نئے لوگ آ جائیں گے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے صدیوں سے اور ایسا ہی ہوتا چلا آئے گا ٹھیک ہے جی تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میری انفرمیشن سے آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی